یہ کہاوت تو آپ نے شاید سنی ہوگی کہ a pen is mightier than a sword pen یعنی کلم انسان کا وہ ہتھیار ہے جو ید شروع کرنے یا شانتی بنائے رکھنے دونوں کی اکشمتہ رکھتی ہے یدی صحیح ہاتھوں میں جائے یہ کلم تو دیش پریم، مانفتہ، کرانتی، شانتی اور جاگ رکھتا کی الگ جگہ سکتی ہے اور یدی غلط ہاتھوں میں جائے تو سماج میں ڈر، ہنسا، جھوٹ، فریب، کپٹ اور ید کو بھی بڑھاوا دے سکتی ہے کلم وہ تلوار ہے جو امیر زیمی راجہ کو بھی رنگ بنا سکتی ہے اور دیش کی آزادی کے لیے اس کی بلندیوں کے لیے ایک نئی کرانتی کاری راہ لاسکتی ہے نمشکار آداب سچے کال میں نوے دیتا اترہ کھن سے آجاب کے سمبک ایسی ہی ایک کلم کی انقلابی قویتہ لے کر آئی ہوں جو دیش پریم سے اوتھ پروت ہے سچائی، ایمانداری اور اپنے اپنوں، اپنے سپنوں، اپنے سماج، اپنے دیش اور اپنے حق اور صحیح کے لیے لڑنے کے لیے آپ کو پریرد کرتی ہے ایسی یہ قرانتی کاری قویتہ ہمارے افتار سنگھ سندھو، عرف، پاش دوارا دیش کی بلندیوں کا سپنا دیکھنے والے اس قوی کے قرانتی کاری شبد کچھ اس پرکار ہے قسم کے لیے ہم لڑیں گے ساتھی غلام اچھاؤں کے لیے ہم چنیں گے ساتھی زندگی کے ٹکڑے ہتھوڑا آج بھی چلتا ہے اداس نہائی پر حل آج بھی چلتا ہے چیختی دھرتی پر یہ کام ہمارا نہیں بنتا پر سوال ناچتا ہے سوال کے کندھوں پر چڑھ کر ہم لڑیں گے ساتھی قتل ہوئے جذباتوں کی قسم خوا کر بچھی ہوئی نظروں کی قسم خوا کر ہاتھوں پر پڑے گاٹھوں کی قسم کھا کر ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے تب تک جب تک ویرو بکہریہ بکریوں کا پیشافت پیتا ہے کھلے ہوئے سرسوں کے فولوں کو بونے والے جب تک نہیں سنگتے کہ سوجی آنکھوں والی گاؤں کی ادھیا پکا کا پتی جب تک یدھ سے لوٹ نہیں آتا ہم لڑیں گے ساتھی جب تک پولس کے سپاہی اپنے بھائیوں کا گلا گھوٹنے کو مجبور ہے کہ دفتر کے بابو جب تک لکھتے ہیں لہو کے اکشر ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے جب تک دنیا میں لڑنے کی ضرورت باقی ہے جب بندوق نہ ہوئی تب تلوار ہوگی جب تلوار نہ ہوئی لڑنے کی لگن ہوگی لڑنے کا ڈھنگ نہ ہوا تو لڑنے کی ضرورت ہوگی اور ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے کہ لڑے بغیر کچھ نہیں ملتا ہم لڑیں گے کہ اب تو لڑے کیوں نہیں ہم لڑیں گے اپنی سزا قبولنے کے لیے ہم لڑیں گے لڑتے ہوئے مر جانے والوں کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ہم لڑیں گے ساتھی ہم لڑیں گے ساتھی اداس موسم کے لیے ہم لڑیں گے ساتھی Gולם اچھاؤں کے لیے ہم چنیں گے ساتھی زندگی کے ٹکڑے دھنیوان موسیقی